اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسلم لیگ نون اپنے طور پر نواز شریف کو وزیراعظم بنا کے بیٹھی ہے وہ پارٹی ٹکٹس بھی اس وقت فائنل کر رہے ہیں لیکن صورتحال تھوڑی سی مختلف دکھائی دے رہی ہے وہ صورتحال مختلف کیا ہے خبریں یہ بھی ہیں کہ شریف خاندان جلد پاکستان سے باہر جانے کے چکر میں ہے جس میں ایک خبر آئی کہ شہباز شریف ممکنہ طور پر ساتھ تاریخ کو جائیں گے جبکہ نواز شریف وسط دسمبر میں لندن واپس جانا چاہتے ہیں لیکن آپ پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور طاقتور ہمارے لئے سب کچھ کریں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ نواز شریف کو وطن میں یہ لے کر تو آئے ہیں اب نواز شریف لندن میں بیٹھ کر جو کر سکتے تھے وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن پاکستان آنے کے بعد صورتحال یہ اکثر مختلف ہو گئی ہے کیا عمران خان کی کل کی گفتگو کے بعد جس نے کل سے تہلکہ مچایا ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کے بارے میں جتنا گند پھیلایا جا سکتا ہے وہ ابھی بھی پھیلایا جا رہا ہے تو اب صورتحال کیا مختلف ہوئی ہے کیا شریف خاندان کی پریشانی بڑھ رہی ہے کیا نواز شریف واپس جا رہے ہیں ایک ایکزٹ کنٹرول لسٹ ہوتی ہے ایکزٹ کنٹرول لسٹ جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو لوگ شامل کر دیے جاتے ہیں وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے اور اگر آپ ائرپورٹ پر جائیں گے تو ایون ایف آئی اے آپ کو روک لے گی اب صورتحال یہ ہے کہ اتزاز ایسن جو سینئر پولیٹیشن ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ اگر نواز شریف آپ ملک سے باہر جانا چاہیں گے تو ان کا نام ای سی ایل میں ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا اب وہ آ تو گئے ہیں ملک میں واپس تو آئے آپ ان کی مرضی سے ہیں تو ظاہر ہے جا بھی آپ انہی کی مرضی سے سکتے ہیں اور آخری بار بھی جب آپ گئے تھے تو ان کی مرضی سے ہی گئے تھے اور آپ کو جس بھی بہانے سے نکالا گیا عمران خان کی حکومت کو بڑا پریشرائز کیا گیا ایک محول بنایا گیا جس وقت آپ کو یاد ہوگا اس وقت شیری مزاری جو وزیر تھی وہ حتیٰ کہ کیابنٹ کے اندر رونا شروع ہو گئی تھی کہ نواز شریف کو خدا نہ خواستہ اس کی جان نہ چلی جائے اب اتضاز حسن ناظرین اکرام یہ بات کیوں کہا رہے ہیں کیونکہ محول اس وقت بن رہا ہے میں آپ کو ایک اور آج خبر دے دیتا ہوں آئی ایم ایف کا ایک تو ابھی پاکستان کے ساتھ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے گو بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنا اجلاس بلایا ہے لیکن اس اجلاس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کا نام شامل اس میں ابھی تک نہیں ہے چودہ دسمبر تک کے شیڈیول میں پاکستان کا نام نہیں ہے جو ابھی تک انہوں نے شیڈیول جاری کیا ہے لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے اور نگران حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ انہیں ایک اور آئی ایم ایف ایگریمنٹ کے اندر جانا ہے مالیاتی ادارے ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں تو کیا ناظرین اکرام آپ کو لگتا ہے کہ وہ نواز شریف کو حکومت دینے جا رہے ہیں یا یہ نواز شریف کے لیے کر رہے ہیں اگر نگران حکومت یہ کام کر سکتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر لیتی ہے پیسے بھی لے آتی ہے تو پھر باقی چیزیں آپ بھول جائیں یہ الگ بات ہے کہ آپ فوری طور پر آج بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کل نوٹس دیا تھا اس پر سترہ اشاریہ چار ارب روپے آج وزارت خزانہ نے جاری کر دی ہیں لیکن اس سارے سینریو میں اگر آئی ایم ایف والا معاہدہ ہوتا ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ چیزیں کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہیں اور جو موجودہ سیٹ اپ ٹیکنو کریٹس کا بٹھایا گیا ہے جو کہ بڑی پرانی خواہش تھی کہ ملک کو ٹیکنو کریٹس ہی ٹھیک کر سکتے ہیں وہی چلے گا اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے اتزاز ایسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اب نواز شریف ملک سے باہر جانا چاہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نام اسی علمے ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چراغ سبی کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے آج پھر چیخیں مارنا شروع کر دی ہیں اور الزام انٹرنیشنل طاقتوں پر آ گیا ہے اس کی مثال کیا ہے لاہور میں مسلم لیگ نون کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں پر جعوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ دیسی مرغی عمران خان کو جیل میں کھلائی جاتی ہے کون سا اور شخص ہے جس کو جیل کے اندر دیسی مرغی کھلائی جاتی ہے وہاں عمران خان کو مفت میں تو نہیں کھلائی جا رہی وہاں کا مینیو ہے اس کے مطابق وہ بل پیر کر رہے ہیں اس میں کیا قباہت ہے میاں صاحب کے لیے بھی تو نہاری پائے آلو گوشت جیل میں ہیری کاؤپٹرز کے ذریعے آیا کرتے تھے تو آپ اپنی حقات بھی ذرا دیکھ لیا کریں پھر ان کا کہنا ہے کہ آٹھ ڈاکٹرز ہیں جم بنا کر دے دیا گیا ہے اور وہ عمران خان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ آرام سے میں جیل کے اندر ہوں کیونکہ عالمی طاقتیں اداروں پر دباؤ ڈالے ہوئے ہیں اب جعوید لطیف اور مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو لے کے انٹرنیشنل طاقتیں پاکستان کے اداروں پر دباؤ ڈالے ہوئے ہیں یہ ان کا الزام ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ لکھ کر دے سکتا ہوں کہ پھر پی ٹی آئی جیتے گی اب جعوید لطیف کا کہنا ہے کہ اندیشہ ہے عالمی طاقتیں ایک ایجنڈے پر تمہیں سپورٹ کر رہی ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ نواز شریف کو لائے گیا ہے کاندھوں کے اوپر بٹھا کر لائے گیا ہے ریڈ کارپٹ بچایا گیا ہے اس کے باوجود ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک تو عالمی طاقتیں اداروں کو پریشرائز کر رہی ہیں دوسرے نمبر پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر اندیشہ ہے کہ ایک ایجنڈے پر ان کو سپورٹ کر رہی ہیں حالانکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مورا خود نواز شریف ہے عالمی طاقتوں کی ایما اور لندن ڈیل کے ساتھ نواز شریف جیسا بزدل شخص یہاں پاکستان آیا ہے ورنہ وہ کیوں آتا جبکہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی ٹوٹ گئی ہے دیکھیں طاقتوں کا تو مجھے نہیں پتا میں آپ کو گجرہ مالا اور وزیر آباد کے حلقہ اینہ 66 سے متعلق بتا سکتا ہوں حبیب اکرم نے یہ سروے کیا ہے اور لوگوں سے پوچھا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں تو 35% لوگوں نے ان دہی علاقوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی بات کی ہے اس کے مقابلے میں 32% لوگ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے یہ وہ نشستیں نہیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے یا نہیں یہ وہ نشستیں ہیں جو ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے پاس رہی ہیں اور مسلم لیگ نون ابھی بھی ان کا یہاں پہ ایم این اے اور ایم پی اے لے کر آتی ہے یہ گجرہ والا کو اپنا گڑھ تصور کرتے ہیں اس کے بعد اینے 78 گجرہ والا شہر کی سیٹ ہے یعنی یہ باہر کی سیٹ نہیں ہے یہ جیٹی روڈ پارٹی کلاتی ہے نون لیگ یہ کہتے ہیں کہ سیال کوٹ گجرہ والا لاہور یہ تو ہمارا گڑھ ہیں تو اینے 78 جو گجرہ والا شہر اور سیٹلائٹ ٹاؤن پر مشتمل ہے وہاں پہ حبیب اکرم صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یہ انتخابات 2024 کے اندر کون جیتے گا تو گجرہ والا شہر کے اندر 38 فیصل لوگوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی جبکہ اس کے مقابلے میں صرف 35 فیصل لوگوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ جو بات میاں جاوید لطیب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں اس کے برعکس خود اس ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ پہ پاپولر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی آورال پنجاب کے اندر پاپولیریٹی اسی فیصد ہے اب آپ کر کے رہے ہیں کل پاکستان تحریک انصاف کا لاہور کے جیل روڈ والا آفیس کھولا گیا اور آج ایک بار پھر اس کو سیل کر دیا گیا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں چلیں کر لیں اسے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کام ہو جائے گی اور نواز شریف کے حق میں لوگ چلے جائیں گے تو یہ کر کے دیکھ لیجئے ہاں یہ ضرور کیا گیا کہ خوف ڈر وغیرہ کو مزید بڑھایا جا رہا ہے اکبر ایس بابر کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج وہ الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کریں گے تو آج انہوں نے بازابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں ان کو چیلنج کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہے اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نئے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے بلکہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو حکم دے کہ وہ وہاں پر بیریسٹر گوھر کی جگہ پر اکبر ایس بابر کو پارٹی چیئرمن بنا دے عمران خان کی جگہ پہ یہی باقی رہ گیا ہے باقی تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی پھر ایک اور خبر آپ کو دے دیں یہ سعودی عرب سے متعلق ہے یہ اہم خبر ہے پاکستان سے متعلق جیو نیوز کے مطابق سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو پاکستان سمیت پچیس ممالک کے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے اس میں پاکستان کا نام شامل ہے پاکستان کے گیا ہے کہ ان پچیس ممالک سے متعلق انہوں نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہاں پر جانے سے آوائیڈ کیا جائے تو اب اس کی جو وجوہات ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں وہ تو ظاہر ہے جب آئیں گی تو پتا چلے گا ناظرین اکرام ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ عمران خان سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ جس طرح اکبر ایس بابر نے وہاں پر چیلنج کیا ہے تو عمران خان کی پارٹی چیئرمنشپ کے حوالے سے چیلنج کیا گیا تھا کہ جناب ان کو ہٹایا جائے گو کہ آج شیب شاہین نے کہا کہ اب تو ایک نیا چیئرمن آ گیا ہے عمران خان تو پارٹی چیئرمن ہے ہی نہیں تو اب یہ تماشاں ختم ہو جانا چاہیے لیکن اس کے باوجود سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے عمران خان سے متعلق یہ جو ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اس پر ایک فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا